ہیلو ویورڈز ویلکم ٹو بیسک انجل ٹریول آج ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عربیہ کا جو جی سی سی ویزا لانچ ہوا ہے اور اس میں بہت سارے لوگوں کے کوئیسچن تھے میری پریویس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ون ہنڈر سے اوپر کمنٹ سے تھے کہ کس طرح ہم اپنی وائف کا ویزا اپلائے کر سہتے ہیں کیونکہ اوکوپیشن میں نام نہیں آرہا اور آپ کو پتا ہے فیملی جو ریزیڈنٹ ہوتے ہیں ان کے جو پرفیشنل ہیں وہ آئی ڈی کارڈ پر نہیں لکھے ہوتے کیونکہ وہ آپ کے نام پر ہوتے ہیں میں نے اسی طرح نورمل اپلائے کیا تھا جس طرح میری پریویس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اپنا اپلائے کیا تھا اس کے بعد ایک چھوٹے بچے کا اپلائے کیا تھا اور ویزا ایشو ہو گیا تھا اور وائف کا میں نے نہیں دکھایا مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے نورمل طریقے سے اپلائے کیا اوکوپیشن ڈال کے اس کے بعد میں نے پیمٹ پر چلا گیا اور پیمٹ کرنے کے بعد سیم منٹ میں مجھے ویزا ایشو ہو گئے ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو سیکنڈ وی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ وہ نہیں کرنا چاہتے تو اس طرح آپ اپنا اوکوپیشن بھی ایڈ کر سکتے ہیں خود لکھ سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے سو اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آپ نے اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ٹھیک ہے آپ نے ایک نورمل ایپلیکیشن جس طرح میری آپ لاس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح میں نے ایپلیکیشن سیمنٹ کی آپ نے صرف اپنا پرفیشنل ڈالنا ہے باقی آپ نے اے تو زیڈ آپ نے وائپ کا ڈیٹا دینا ہے ریزیڈنٹ کارڈ نمبر دینا ہے ویزا نمبر نہیں دینا ریزیڈنٹ نمبر دینا ہے اس کے بعد آپ نے پاسپورٹ اٹیچ کرنا ہے اور جو ریزیڈنٹ کارڈ ہے وہ اٹیچ کرنا ہے اور اس کی ایکسپائر ڈیٹ اور ایشیو ڈیٹ آپ نے پروپر دینی ہے اس کے بعد آپ اس کو پورا ایڈٹ کرنے کے بعد فائنلائز جب آپ آ جائیں گے جی انشورس میں جہاں آپ نے لکھا ہوگا میڈیکل انشورنس انفرمیشن فار ویزٹ اینڈ ٹرانسٹ ویزا یہاں پر آپ نے سیو نہیں کرنا اپلیکیشن کو یہاں پر آپ نے بیک چلے جانا ہے سیمٹ کیا وہ مین پیج پر آ گئی ہے وہاں پر آپ نے دیکھ لینا ہے اور وہاں پر تین اوپشن ہوں گے تین اوپشن کون سے ہو گئے یہ ایک پیمٹ کا اوپشن آ رہا ہے ایک انفرمیشن کا اوپشن آ رہا ہے سوری پیمٹ انفرمیشن کا آ رہا ہے ایک ایڈٹ کا آ رہا ہے اور ایک کینسل کا آ رہا ہے یہ تین اوپشن ہے آپ کے پاس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کینسل کر لیں تو آپ نے کینسل پر جانا ہے اور رفنڈ پر کلک کر لینا ہے رفنڈ پر کلک کریں گے تو ایٹی ون یو ایسے ڈولر آپ کے رفنڈ ہو جائیں گے آپ بات کرتے ہیں کہ کس طرح ہم وائف کا اکوپیشن لکھ سکتے ہیں یہاں پر ایڈیٹ کا آپشن ہے آپ نے ایڈیٹ پر کلک کر لینا آپ سکرین پر بھی دیکھتے جائے گا میں سکرین شورٹ میں نے سکرین پر لگا دیا تاکہ آپ کو ایزی ہو ایڈیٹ کرنے میں تو یہاں پر جب آپ ایڈیٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو آپ نے ڈیٹا فیل کیا تھا اپنی وائف کا وہ پورا آپ کے سامنے شو ہو جائے گا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا گا جنڈر وغیرہ جو بھی ہے کیا سے ہوم اڈریس وغیرہ اس کی پوری ڈیٹیل مطلب جو آپ نے سیف کی ہے وہ آگئی یہاں پر جو اکوپیشن ہے یہاں پر آپ کر سکتے ہیں چینج یہاں پر اگر آپ ہاؤز وائف لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں اگر سپوز لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں چائلڈ لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں وہ آپ نے ٹیپ خود کرنا ہے یہاں پر ٹیپ کرنے کے بعد آپ نے پھر سے فینلائز کرنا ہے اس کو سیم وہی ہے آپ نے نیکسٹ کر کے سیف کرنا ہے سیف کرنے کے بعد آپ انشورنس میں آ جائیں گے انشورنس پر آنے کے بعد آپ نے application insurance select کر لینی ہے کون سی آپ کو چاہیے کیونکہ اس میں expensive والی بھی ہیں اور cheap والی بھی ہیں آپ نے وہ select کر لینی ہے select کرنے کے بعد آپ آ جائیں گے application کی fees میں وہ آپ کی application کی fees non refundable ہے اس کے بعد آپ insurance service میں آ جائیں گے وہ آپ نے pay کرنی ہے اس کے بعد آپ آ جائیں گے insurance medical service وہ آپ نے pay کرنی ہے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے visa fees یہ main ہے یہاں پر آپ نے ویزے کی فیس پی کرنی ہے ایٹی ون یو ایسے ڈولر ہے یہ آپ نے پی کرنی ہے اور آپ کا ویزا اسی ٹائم میرا اسی ٹائم ای میل میں آ گیا سمجھ لیں میں نے فائف نائنٹین پر ویزا پیمٹ کٹ ہوئی فائف نائنٹی پر ہی میرا ویزا میری ای میل میں آ گیا اور یہی طریقہ کار ہے اگر آپ وائف کا اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور نورمل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے میں آپ کو گرانٹی نہیں دیتا میں صرف ایڈیا دے سکتا ہوں آپ کو کہ آپ کس طرح ویزا اپلائی کرتے ہیں اگر آپ کا ویزا ایشی ہو جاتا ہے تو کمنٹ بوکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ اس کے بارے میں کچھ ایڈوائز دینا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ میں کوشش کروں گا اس پر میں ویڈیو بنا سکوں اور اگر میں نے کچھ گلتی کی ہو تو معاف ضرور کر دیجئے گا سو اسی طرح اگر کچھ مجھ سے تفصیل جانا چاہتے ہیں کمنٹ بوکس میں اس کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں میری ویب سائٹ پر www.bestangeltravel.com یہاں پر آپ کونٹیکٹ پر جا کے ورسپ پر مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں سو آج کی ویڈیو میں بس یہی تھا اسی طرح مزید ویزے کی انٹری کی ایلائن کی انفرمیشن جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ویزرٹ کرتے رہیے گا اور سبسلیٹ کا بطن پریس کرنا مت بولیے گا تھانکیو فر ووچھیں تھانکیو سو مچ